السلام علیکم اور بہترین میں مجھے چینل سائنس اور ٹکنالوجی بہت آگے جا چکا ہے جس کام کو مہینی لگتے تھے اب اس میں سیکنڈرس لگتے ہیں اب فیلڈ میں رابورٹس بھی آ چکے ہیں شاید اب انسانوں کی چھٹی ہوگی سلک کی ساڑی میں لپٹی آئرس کیرل کی پہلی اے آئی ٹیچر ہے اس کی لانچنگ کیرل کی رازدھانی تیرونت پرم کے کے ٹی سی ٹی ہائر سیکنڈری سکول مکھی گئی آئرس آواز کو ٹیکسٹ میں اور ٹیکسٹ کو آواز میں بدلنے کی شمطہ کے ساتھ جنرےٹیو اے آئی صدھان پر کام کرتی ہے یہ تین بھاشاوں میں کام کر سکتی ہے اور انوروت پر چھاتروں سے ہاتھ بھی ملا سکتی ہے کہ کس طریقے سے بدلتے وقت کے ساتھ بچوں کو پڑھانے والے سکشک بھی اب بدل رہے ہیں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے انسان سکشک کے روپ میں بچوں کو پڑھاتے آ رہے ہیں لیکن اب جس طریقے سے وقت بدل رہا ہے سائنس ان ٹیکنالوجی میں جو ہے کافی سارا بکاس ہو رہا ہے اب اسی کا نمونہ ہے کہ آئی ایٹی بومبے کے کندر ویدالے کے بچوں کو سکشک کے روپ میں ایک روبرٹ ٹیچر مہلا جو ہے وہ پڑھا رہی ہیں اس مہلا روبرٹ ٹیچر کا نام جو ہے وہ میڈم شالو ہے تعلیم کے میڈان میں ایک تہل کا مجھا ہے اب آپ کو کوئی بھی پرابلم بینہ سلوشن کے نہیں رہے گی نہ آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت ہے نہ آپ کو کسی منٹر کی ضرورت ہے نہ آپ کو کسی گائیڈ کی ضرورت ہے آپ پیچھدہ سے پیچھدہ مسئلوں کو بھی سیکنڈ میں حل کر سکتے ہیں یہ سب پاسیبل ہو گئے ہے اے آئی کی مدد سے آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی احمد کا حامل ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اے آئی کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے آپ کے کتنے بینفیٹس let us start with basics what exactly is اے آئی artificial intelligence is a simulation of human intelligence in machines designed to think like humans simple terms میں ہم ایسا کہیں گے یہ ایک ایسا computer system ہے ایک ایسا software ہے جس کو انسانی دھما کی طرح trained کیا گیا ہے can perform tasks like reasoning problem solving perception understanding natural languages and even more degrees of creativity تو آج کی اس دور میں اے آئی کی نالیج ہونا ہر کسی کے لئے لازمی ہے ہر کسی کے لئے بہت ہی important ہے دس سال کے بعد اگر کوئی اے آئی کے بارے میں جانکاری نہ رکھتا ہو اس کو illiterate کہیں گے تو آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اے آئی کو سمجھے اور اس کا استعمال بھی کیجئے آنے والے سمیں میں جو جوبس ہوں گے وہ صرف اے آئکے ہوں گے تو باقل لوگوں کی چھٹی کر دے جائے گی آنے والے سمیں میں جو جوبس ہوں گے وہ صرف اے آئی کے ہوں گے تو باقل لوگوں کی چھٹی کر دے جائے گی اے آئی کے بہت سارے موڈلز ہیں آج جو ہم بات کریں گے جی پی ٹی اے آئی آپ نے دیکھا ہوگا کی وٹیز پر حال ہی میں ایک اپڈیٹ آیا ہے اس میں لکھا ہے میٹا اے آئی وہ بھی اس کا ہی ایک پارٹ جیسا ہے پر بھی آپ بہت سارے پوچھ سکتے ہیں بہت سارے سوالوں کو جواب لے سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ بہت سارے پرابلمز کا سلوشن ڈونڈ سکتے ہیں جی پی ٹی آپ پلیس ٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں اس کے بہت سارے موڈلز ہیں بہت سارے ووجنز ہیں کچھ فری ہے بہت ساروں کو آپ کو سبسکرائبی کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کچھ مہینے کے لئے یا سال کے لئے کچھ کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہوگا پلیس ٹور میں آپ کو سوچ کرنا ہوگا چیٹ جی پی ٹی جب آپ چیٹ جی پی ٹی وہاں پر سوچ کریں گے آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹریفیس آئے گا آپ کے سامنے بہت سارے اپس آئیں گے جو اوپن اے آئی کے بنے ہوئے ہیں نیچرلی جو میں نے انسٹال کر رکھے that is this chat gpt اوپن اے آئی کی ہے انسٹال کر کے آپ کو وہاں پر اپنا ایکاؤنٹ کرنا ہوگا ایدھر آف گوگل ایکاؤنٹ سے وہاں پر سائن اپ کیجئے ہم یہاں پر لکھتے ہیں بیوٹیز آف کشمیر تو سرچ کرتے ہیں یہاں پر آپ چاہے اس سے کمانڈ دے سکتے ہیں آپ کے سامنے بڑے بڑے ایسیز بڑے بڑے آرٹیکلز آئیں گے تو آپ کو بڑے آئین اور ایسیز por مکنی چویں la releasing چائر جیٹی پی کا استعمی سیکھا گے چائر جیٹی پی کے بہت ہرا سارے فائدے ہیں یا یہاں پہلے شروعی آپ کو بتائیے دین سوال شrene کو کیسے یا کوئی دکافہ help you in completing your homework, understanding and completing homework and assignments across a wide range of subjects. It can also act as study aid. اس کو آپ as study aid بھی استعمال کر سکتے ہیں. It can give summaries. It can help you in writing articles. It can help you in writing write-ups. جو بھی آپ کی کوئی پریشانی ہے اس کا یہ حل ڈون سکتا ہے. You can learn you can learn any language. جو بھی کوئی language جو بھی کوئی زبان ہے جس کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں. You can learn it easily at your home with the help of chat gtp. You can simply write a question there. اب آپ یہ سوال پوچھیں گے کی chat gtp اور google میں کیا فرق ہے. دیکھئے جب آپ google پر کچھ سرچ کرتے ہیں وہاں پر google آپ کو بہت سارے ویب سائٹ دیتا ہے. آپ کو خود دوننا پڑتا ہے کی آنسر کہاں سے نکلے گا. chat gtp میں ایسا کچھ نہیں ہے. You can simply pose any question. You can write any question. آپ کوئی بھی question وہاں پر پوچھ سکتے ہیں اور اس کو آپ جتنے ورس میں چاہوگے. اتنے ہی ورس میں اس کا آنسر آئے گا. This chat gtp can also help you in time management. You can also create steady schedule. اس کے ساتھ ساتھ if you need career advice آپ کو اگر یہ جاننا ہو کہ what can you do after 10 plus 2. What can you do after graduation. What can you do after a particular course. آپ کو easily وہاں پر guidance مل سکتا ہے. Career guidance. آپ کو وہاں پر guidance and counseling مل سکتا ہے. You can also translate any text with the help of chat gtp. کسی بھی text کو آپ translate کر سکتے ہیں. اپنی language میں چاہیے آپ کی language Urdu ہو, Hindi ہو یا کوئی اور language ہو. You can translate any transcription. You can translate any language into your own language. chat gtp کیا ہے? کیسا کام کرتا ہے? کیسا نہیں کرتا ہے? آپ کو پیڑ گرنے سے کچھ نہیں ہے. آپ کو آم کھانے ہے. You have to make best use of chat gtp. Take benefit from it. اسے فائدہ اٹھائیے. اپنی learning میں اضافہ کیجئے. اپنی language کو بڑھائیے. اپنی pronunciation کو correct کیجئے. اپنی vocabulary کو بڑھائیے. chat gtp کیسے کام کرتا ہے? What is machine learning? What is deep learning? ان باتوں سے آپ کو کچھ نہیں ہے. آپ کو پیڑ نہیں گرنے ہیں. آپ کو صرف آم کھانے ہیں. تو اپنی learning کو enhance کیجئے. اپنی understanding کو enhance کیجئے. اس کو بڑھائیے. تاکہ آپ کو بھی فائدہ ملے. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا don't forget to subscribe, share and like this.